کوششن نمبر 5 ہے ہمارے پاس x square plus y minus 1 whole square equal to 10 and x square plus y square plus 4 x equal to 1 تو فرسٹ ورل ایکویشن میں y minus 1 کا whole square ہم نے اوپن کیا then 1 کو رائٹ سائٹ پہ لے کے آئے 9 اب فرسٹ اور سیکنڈ ایکویشن میں آپ دیکھیں تو x square اور y square دونوں سیم کوفیشنٹس کے ساتھ ہیں تو ہم ان کو سبٹریکٹ کر کے کنسل کر لیں گے then ہمارے پاس ایکویشن کیا بن جائے گی minus 2 y subtraction میں sine change ہوں گے minus 4 x plus 8 اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس ایکویشن آئی ہے اس میں دیکھیں تو تینوں ٹرمز میں 2 common ہے تو minus 2 ہم نے common لے لیا y plus 2 x یہاں رہ گیا یہاں سے minus 2 common لیں گے تو minus 4 minus common لے رہے ہیں تو sine change ہوگا اس کے بعد آپ نے اس سے y کی value نکال لیا ہے y 2 x کو اس سائٹ پہ لے آئے minus 2 x اس value کو ہم دونوں ایکویشن میں سے first اور second میں سے کسی ایک میں put کر کے x کی value نکال لیں گے ہم نے اسے second equation میں put کیا ہے x square plus یہاں پہ minus common لے کے 2 x plus 4 all square minus 6 وہ plus کی sine میں change ہو جائے گا x square کو open کریں گے تو 2 x کا square 4 x square ہو جائے گا 4 plus square 16 اور 2 a b کی term 16 x plus 4 x 1 کو left side پہ لے ہیں minus 1 add کریں گے ہم same terms کو ان دونوں کو اور ان دونوں کو constant term کو add کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہے گا 5 x square plus 20 x plus 15 equal to 0 اب دیکھیں آپ دینوں terms میں آپ کے پاس 5 جو ہے وہ common 5 جو ہے وہ common ہے تو 5 ہم نے common لے لیا ہمارے پاس کیا ہے گا equation x square plus 4 x plus 3 تو x square plus 4 x plus 3 کو ہم اس کو ہم factorize کریں گے اگر factorize نہیں ہوتا تو پھر آپ نے ان equations میں quadratic formula use کرنا ہے یا completing square کے method سے roots find کرنا ہے 3 x plus x میں ہم نے 4 x کو split کیا تو ہمارے پاس دو factors کیا ہے x plus 1 اور x plus 3 x کے ایک value آپ کے پاس minus 1 ہے اور دوسری value minus 3 ہے ان دونوں کو one by one ہم جو ہمارے پاس ایک y کی value ہم نے نکالی تھی y equals to minus 2 x minus 4 اس میں put کریں گے اور x x کے ہر value کے لیے y کی value find کریں گے جب x ہمارے پاس minus 1 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا ہے کہ minus 2 into minus 1 plus 2 minus 2 آئے گی تو order pair ہمارے پاس کیا بنے گا پہلے x کی value لکھیں گے minus 1 then y کی minus 2 یہ پہلا order pair ہے اس کے بعد x کی value minus 3 put کریں گے تو یہاں ہمارے پاس y کی value 2 آتی ہے تو order pair ہمارے پاس کیا آئے minus 3 and 2 solution set اس کے بعد ہم نے solution set لکھنا ہے